بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم تھے اللہ ان کی قبل پہ کرو رحمتیں کرے انہوں نے تقریبا پچاس سار سے زیادہ زندگی مکہ میں گزائی صف اول کبھی ان کی نہیں چھوٹی تھی اللہ کی شام دیکھیں ایک دن میں لیپاس آئے کہہ رہے جی میں میرے استاد زیادہ ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں کل پاکستان جا رہا ہوں مجھے برادری نے مجبور کر دیا کہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں بچوں کی شادیاں ہیں چاریس سال گنے گئے زندگی کے وہیں بیٹے بیٹے کہہ دیتے ہو کر دو کر دو کر دو ایک دفعہ تو کم سے کم تم آجا ہوگا میں نے کہا بھئی گزارش یہ ہے کہ میں جانتا کچھ ہے لیکن میرا مشرہ ہے کہ میں جاؤ کہتے ہیں بس حضرت ایک ہفتے سے زیادہ میں نہیں لگا ہوں یہاں سے گئے پاکستان پہنچے چینی گوڑ اسٹیشن سے اتر کے آگے ان کا گاؤن تھا اسٹیشن پر ہی فوت ہوگی یعنی گھر بھی نہیں پہنچے مکہ مدینے سے بھی گئے تو یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بندہ نہیں جانتا ہمارے اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے آج جب وند خان بہت بڑے تھے ان کے بھائی چیفی یہ تھے کچھ تھے حج میں آئے تو اپنی نوجوان لڑکی بھی ساتھ تھی میرے گھر میں ٹھہرے جب آج سے واپس آئے نا تواف دیارت کے لیے ہمیں جانا تھا مجھ سے پوچھے جی کہ آپ دو آر دیارت کب کریں گے میں نے کہا جی میں دو رات کو بارہ بجے کرتا ہوں میرا تجربہ ہے کہ آسانی سے ہو جاتا ہے کہنا کی حضرت یہ ہے کہ ہم ساتھ ہی کے کمرے پہ تو ہیں ہمیں بھی آپ ساتھ لے جائیں میں نے کہا ٹھیک بہرحال ہم آ گئے ہم نے کٹھے دواف کیا میں نے اس کو کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو ہم آگے ہو جاتے ہیں بچی پیچھے ہو جائے تاکہ ایک تو ہماری نظر اس میں نہ پڑے دوسری کہ اس کو کسی کا دھرکہ نہ لگے بہرحال ہم نے دواف کیا دواف کر کے واپس آئے ہیں تو ہم نے پھر یہ ہوتا تھا کہ گیارہ داری کو پھر کیونکہ سارا دن داری رات کنکریاں مارنی جائے رہے ہیں پھر ہم رات کو جا کے کنکری مارتے تھے تو اس کو بھی میں نے سمجھا لگا ٹھیک دوسری دن اس کی لڑکی نے آگے مجھے خط دیا لیفار میں بند تھا کہ یہ میرے باپ نے دیا ہے میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے پہلے بھی حج کیے ہیں میں نے پہلے بھی تواف کیے ہیں لیکن اللہ عالم اس تواف کی کیا کیفیت تھی آپ کے ہاتھ پکڑنے سے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں اگر کعبت اللہ میں میرا ہاتھ پکڑا ہے تو اب قیامت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے اگر دواب میں مجھے پکڑا ہے تو قیامت بھی میرا ہاتھ پکڑے ہیں میں نے ساتھ پڑا ہوں تو چھوڑی گا لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں بارہ دوسرے دن جب کنگریہ مار کے آئے ان کے بڑے دوست آئے ہوئے تو اس کی بیٹی باگری کہیں ڈیڈی کو کچھ ہو گیا ہے میں کہیا تو بڑی ہو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی میں نے فرن ڈاکٹر کی آنے سے پہلے فوت ہوگا وہ گھر گئے ہی نہیں اور مجھے پہلے کہہ رہے گا ہاتھ پکڑائے دا چھوڑنا نہیں میں نہیں اس کی بیٹی نے گھر والوں بڑے لوگ تھے وہ تو فوراں آگئے میں ان کو سمجھایا پاگل نبر ہو چارٹر تیارہ کر کے باگ کی لاکھ اس کو اللہ نے مکہ میں باہت دی ہے اللہ اس کو حرم میں دفن دے رہے ہیں تم پاگلوں کی چارٹر تیارہ کر کے لے جاؤ گے اور وہاں جا کے سادقہ بات بھی دفن کرو گے دماغ خراب ہو گیا ان کو بات سمجھا گئے تو اب ان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو گا کہ میں مکہ میں مروں گا اور مکہ میں دفن ہوں گا مما تدری نفسن بے ایئی عربن تموت کسی کو پتہ نہیں میری بہت کب آئے گی کہاں آئے گا کدھر آئے گا اسی لئے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ جب بہادری سے بے جگری سے لڑتے تھے تلوار ذرفقار لے کے دشمنوں کی سبوں میں گوز جاتے تھے دوستوں نے سمجھایا حضرت اتنا نہ کیا کریں فرمایا بھئی میں کیوں ڈروں موت مجھ سے ڈرتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے ڈرت میں کی انہیں کہا موت کسی سے نہیں ڈرتی انہیں کہا بے وکوف ہو بات نہیں سمجھی وقت سے پہلے آئے گی انہیں کہا نہیں انہیں کہا جب وقت سے پہلے آنے نہیں تو ادھر ادھر بھاگ جائے گی میرے بات تو وقت پہ آئے گی پھر میں کیوں ڈروں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں خزائیں میں غیب ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ شکریہ جائے ٹھیک quہ ڈی 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 موسیقی